اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روی محمد بنایا گیا ایرسی نقش سے ماند کر روشن بزنے قوم و مقام کو سجاہ گیا من سب نبی فقتلو جو نبی کی شان میں دستاخی کرے اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شان میں انڈیا میں اس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی شان میں امی عیشہ کی شان میں بستاخی کی کہاں گئے ہمارے وہ حکمران جو مودی کے نیچے لگے ہوئے یہ آفرین ہے امران خان کو جس نے اپنے ان حکمرانوں سے ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ انڈیا پروڈیکٹس کا بائی کارڈ کریں اور آفرین ہے ان عرب ممالک کے جنہوں نے انڈیا کی تمام پروڈیکٹس پر بائی کارڈ کر دیا تو ہمارے حکمران تو بیسے مودی سرکار کے نیچے لگے ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مدتور مودی سرکار اس نے وہ گستاخی ہونے کے پورے دس دن کے بعد ایکشن لیا ہے اور اس کو پارٹی سے نکالا ہے چھ سال کے لیے جو کچھ بھی کی ہے ان کی تو گردنیں مار رہے ہیں جائیے ایک بھائی نے ایک ٹویٹ میں بولا ہے کہ وہ ایک ملین دے گا جس نے اس کی گردن ماری ہے تو مجھے تو رشک آ رہا ہے اس بندے پر اس نے بہت بڑی بات کیا اور انشاءاللہ وہ ایک غلیز ترین موت مرنگ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے تو ہمارے لئے تو شرم کا مقام ہے ہم نے تو ہمارے جو جتنے بھی یہ جو سیاستدان ہیں سیاستدان وہ جو ابھی اقتدار بھی ان کی طرف سے میں نے تو ابھی تاک کوئی بیان نہیں شروع شباہ شریف ہم نے مضمت کی ہے وہ صرف مضمت کرنے سے بات نہیں ہوتی ہے آپ اینین کی تمام روڈیٹس کی بائیکارٹ کریں امران خان نے ان سے ڈیمانڈ کیا ہے ریڈر ہونے ہی ایسا جائے ہیں ہمارے نبی کی شان میں جو گستاخی کرے گا وہ زندہ نہیں رہ سکتا اگر میں پاکستان سے نہیں جا سکتا تو انڈیا میں بہت بڑے بڑے مسلمان موجود ہیں جن کے دل میں عبی رسول عبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امی عیشہ کی محبت موجود ہیں امی عیشہ تمام مسلمانوں کی بائیں وہ کہنے ہوتی ہے انہوں پر شرمہ امی عیشہ کی شان کوئی تنقید کرنے والی اس کی تو گردن مار دینے چاہیے گا انڈیا میں بڑے مسلمان ہیں اور انشاءاللہ ہوگا کہ ایک دن خبر آئے گی کہ اس کی گردن مار دینے گا اس کی جندل کی گردن مار دینے چاہیے گی انشاءاللہ دوستو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں اور تاکہ یہ پیغام ہمارے قرآنوں تک بھی پہنچے ہمارے نبی کی شان میں گستہ کی ہوئے تو آنکھ سی بات تو نہیں ہوں گے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ کمپین چلائیں انڈیا کے بارے میں اور انشاءاللہ خود ہی انڈیا کی تمام پروڈیٹس کے کعبائی کارڈ کریں گے والسلام اللہ حافظ